اشہد غلاء بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کی زندگی پر ایک نظر ابتدائی ذاتی کھیل اور سیاسی زندگی کے بارے میں جانی ہے سید افتحار کی زبانی انیس سو پانوے کرکٹ پرڈ کپ کے فاتح عمران خان کپتان کے بارے میں شاید ہی کسی نے سوچو ہوگا کہ یہ شخص ایک دن مملکت پاکستان کی باگڑوڑ سمالے گا چھبیس برز بعد عمران خان نیازی پاکستان کے بائیسویں وزیراعظم منتقب ہوتے ہیں وزیراعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی ذاتی اور سیاسی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے مگر انہوں نے ہار نہیں مانی 21 نومبر 1952 کو لہور میں پیدا ہونے والے عمران خان پشتونوں کے مشہور قبیل نیازی سے تلق رکھتے ہیں تاہم ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں مقیم رہی وہ اکرام اللہ نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں عمران خان نے ابتدائی تعلیم کیتھرڈل سکول اور ایچی سن کالج لہور سے حاصل کی اس کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے عمران خان نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز 1971 میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ کے خلاف میچ سے کیا اور جلد ہی ٹیم میں ایک آر راونڈر کی حیثیت سے نمائیاں جگہ بنائی وہ نہ صرف ایک بہترین فاسٹ باولر تھے بلکہ انہوں نے اپنی دعا دار بیٹنگ سے سب کو متاثر کیا تاہم ان کی شورت اس وقت بلندیوں پر پہنچی جب ان کی قیادت میں پاکستان نے پہلی مرتبہ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تاہم ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا کرکٹ چھوڑنے کے بعد عمران خان نے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا اور انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپٹل شوکت خانم میموریل کے نام سے اپنی والدہ کے نام پر بنایا اسی طرز کا کینسر ہسپٹل بعد میں پشاور میں بھی بنایا گیا جہاں پر موزی مرض کے مریضوں کا مفت میں علاج کیا جاتا ہے عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی مدان میں قدم رکھا ابتدائی طور پر تو عمران خانم ان کی جماعت کو کامیابی حاصل نہ ہوئی تاہم 2013 کے عام انتہابات میں پی ٹی آئی قومی اسیمبلی میں تیسری بڑی اور ووٹ لینے والی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی جس نے خیبر بختون خانم میں حکومت بھی بنائی عمران خان نے 2013 کے عام انتہابات میں مبینا دانلی کے خلاف اتجاجی تحریک چلائی اور دارل حکومت اسلام آباد میں 126 دن پر مجتمع طویل ترین تاریخی درنا کر کے مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کو ٹاف ٹائم دیا پچیس جولائی 2018 کو انہ والے الیکشنز عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئے اور پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی عمران خان کی سیاسی زندگی کی طرح ذاتی زندگی بھی اتار جڑاؤ کا شکار رہی 1995 میں عمران خان نے پردانوی عرب پتی تاجر جیمز سر جیمز گولڈ سمیت کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمیت سے شادی کی جو کہ 22 جن 2004 میں طلاق کے دانے پر پہنچی آٹھ جنوری 2015 کو عمران خان نے ریام خان سے شادی کی تاہم یہ شادی چند ماہ ہی چل سکی 18 فروری 2018 میں عمران خان نے بشرا ریاض سے تیسری شادی کا اعلان کیا جو کہ تعال قائم ہے خار بیوی بھی نظریاتی شخص کے ساتھ نہیں چل سکتی ساتھ وہی دیتی ہے جو خود نظریاتی ہو اس وقت عمران خان جیل میں اور قوم واپسی کی امید لگا کے بیٹھی ہے اور ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ واپس قوم کی رہنمائی کے لیے ضرور آئیں گے انشاءاللہ